اسلام علیکم دوستو امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے آج کا ویڈیو بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے اور بہت زیادہ ضروری ہے کیونکہ آج کل کے زمانے میں ہمارے اندر ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے کہ اگر ہمیں تھوڑا سا بخار آ جاتا ہے تو ہم نماز کے لیے نہیں جاتے اور نماز بھی ترک کر دیتے ہیں اور اگر ہاتھ پیر کٹنا تو دور کی بات اگر ذرا سا بھی خروچ آ جائے ہمیں تو ہم نماز چھوڑ دیتے ہیں کہ ہم تو معذور ہیں ہمارے لیے نم نماز ماف ہے یہ سوچ کر ہم نماز ترک کر دیتے ہیں ہم بہت بڑی غلط فہمی کے اندر ہیں آج ہم بات کرنے والے ہیں کہ شرعن معذور کون ہے یعنی شریعت کی نظر میں معذور کسے کہا جاتا ہے اور دوسرے نمبر پر اگر شریعت کی نظر میں کوئی معذور ہے تو اس کا حکم کیا ہے اور تیسرے نمبر پر ہے کہ اگر معذور ایک نماز کی وقت سے پہلے یعنی دوسرے نماز کے اندر وقت کے اندر وضو کر لیتا ہے تو کیا وہ اگلے وقت کی نماز اس وضو سے پڑھ سکتا ہے یا نہیں پڑھ سکتا تو ان تین چیزوں کے اوپر ہم بات کریں گے تو ویڈیو کے اینڈ تک ضرور دیکھئے اور اگر آپ ہمارے چینل پر بلکل نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب بھی کر دیجئے تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے نمبر پر ہے کہ شریعت کے نظر میں معذور کون ہے معذور کسے کہا جاتا ہے تو معذور اس شخص کو کہا جاتا ہے کہ جس میں نقضے وضو کا سبب یعنی وضو کو توڑنے والا جو سبب ہے توڑنے والے جتنے بھی سبب ہیں وہ وضو کو توڑنے والے سبب اس تسلسل کے ساتھ پایا جائے کہ وہ کسی بھی ایک نماز کے اندر کسی ایک پورے وقت کے اندر وضو کر کے یعنی پاکی حاصل کر کے فرض نماز آدھا نہ کر سکے تو اس کو معذور کہا جاتا ہے مثال کے طور پر کسی کو نقصیر کی بیماری ہے نقصیر پھوڑ گئی ہے اور کھون بند ہونے کا نام نہیں لے رہا ہے یا پھر کسی کو پیشاب کی بیماری ہے اس کو پیشاب کا قطرہ آتا ہی رہتا ہے یا پھر مستحاضہ عورت ہے یا پھر ناسور سے کھون ہمیشہ بہتا ہی رہتا ہو تو اس شخص کو معذور کہا جائے گا اور کب تک معذور کہا جائے گا تو اس وقت تک معذور کہا جائے گا کہ ایک پورے وقت کے اندر یہ سبب پایا جائے اور اگلے ہر وقت کے اندر یعنی مثال کے طور پر اس کو یہ بیماری لاحق ہوئی ہے زہر کے وقت کے اندر یعنی زہر کے جتنا بھی پورا وقت ہے اس پورے وقت کے اندر یہ سبب اس کے اندر پایا گیا ہے اس کے بعد اثر کے وقت کے اندر بھی اور مغرب کے وقت کے اندر بھی یعنی آگے ہر وقت کے اندر کم از کم ایک مرتبہ اگر یہ عذور پایا جائے گا تو جب تک یہ عذور پایا جاتا رہے گا تب تک اس شخص کو معذور کہا جائے گا اور اگر کسی ایک پورے وقت کے اندر وہ عذور سے کھالی رہا وہ عذور اس کے اندر نہیں پایا گیا تو شریعت کی نظر میں اس کو معذور نہیں کہا جائے گا اب بات آتی ہے کہ معذور کا حکم کیا ہے تو معذور کا حکم اس طریقے سے ہے کہ اس کو ہر وقت کے لیے ایک مستقل وضو کرنا پڑے گا مان لو اگر زہر کی نماز پڑے گا تو زہر کی نماز کے لیے اس کو الگ سے وضو کرنا پڑے گا اور اگر آثر کی نماز پڑے گا تو آثر کے لیے الگ وضو کرنا پڑے گا نیا وضو کرنا پڑے گا اب وہ اس وضو سے جس وقت کے اندر اس نے وضو کیا اس وضو سے ایک پورے وقت کے اندر جتنی بھی چاہے نماز پڑھ سکتا ہے البتہ اگر اس کے اندر کوئی دوسرا نقضے وضو پایا گیا تو اب اس کو دوبارہ سے وضو کرنا پڑے گا اب اس وضو سے وہ نماز نہیں پڑھ سکتا کیونکہ اس کو دوسرا عذر لاحق ہو گیا اگر پہلے جس وضو کی وجہ سے وہ معذور قرار دیا گیا تھا اگر وہی عذر ہوتا تو کوئی بات نہیں تھی لیکن اب اس کو کوئی دوسرا عذر پیش آیا ہے اس لئے اب اس کو نیا وضو کرنا پڑے گا پھر نماز پڑھنی پڑے گی اب بات آتی ہے کہ اگر معذور ایک وقت کی وضو سے دوسرے وقت کے نماز پڑھ سکتا ہے یا نہیں پڑھ سکتا تو معذور ایک وقت کے اندر ایک ہی وضو سے جتنی چاہے نماز پڑھ سکتا ہے لیکن ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ زہر کے وضو سے اثر کی نماز پڑھ لے ایسا نہیں ہو سکتا کیونکہ معذور کا وضو وقت کے ختم ہوتے ہی اپنے آپ ٹوٹ جاتا ہے تو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے خدا حافظ